نمسکار میں ہنوان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اپنی نیوز کے اس خاص کریئر کاریئر کاؤنسلنگ کے اندر اور اس کے اندر آج ایک بار پھر ہم آپ کو بتائیں گے ایک اور جس سیکٹر کے اندر کیریئر آپ کو بنانا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک رہے گا وہ ہے لو کے اندر کیریئر کیسے بنائیں جہاں لو کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا سٹڈی شروعات میں ہونی چاہیے بیسک ایجوگیسن کیا ہونی چاہیے اس کے اندر کس طرح سے ایڈمیسن لینا ہوتا ہے اور کس طرح سے کیا کس کیریئر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں جانکاری دینے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں کیریئر کاؤنسلر سندیب کمار سندیب کمار جی سب سے پہلے تو آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے چینل میں آپ نے نیوز کا اور پونیا جی کا بہت بہت دھنیواد کہ انہوں نے میرے کو یہ موقع دیا کہ کیریئر کے بارے میں جانکاری ہے وہ دی جائے سندیب جی آج ایک جو ٹوپک آپ اپنا ہے وہ ہے لوگ کے اندر کیریئر کس طرح سے بنائیں تو پورا ویستار سے آپ ہمارے درسکوں کو اور جو آج دسویں یا بارویں کلاس جس نے پاس کر لی ہے تو اس کے لیے آپ ویستار سے یہ بتائیے اس سیکٹر کے اندر کس طرح سے کیا سروعات کی جا سکتی ہے اور کیا کچھ ہی اس کے اندر کیریئر ہے تو آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کیریئر کا وکل آپ وکیل جج اور قانون وشے سگیہ بندنے کے لیے کس طرح سے اس فیلڈ کے اندر آپ انٹری کر سکتے ہیں اور دیش کے اندر آپ وکیل جج اور قانون سے ریلیٹڈ سیکٹر ہے اس میں کیسے آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں تو آج آپ کے لیے جانکاری میں ہے کیریئر ایز اے لو لو میں پڑھائی کے لیے آپ کسی بھی سنکائے سے کسی بھی سٹریم سے ہے وہ پڑھائی کر کے ایڈمیسن لے سکتے ہو ایک تو یہ میتھ رہتا ہے کہ ہم نے تو وکیل بننا ہے جج بننا ہے ہم نے تو نون میڈیکل لے رکھی ہے میڈیکل لے رکھی ہے یا آرٹ لے رکھی ہے ہم کیسے بند سکتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک بہت زیادہ بھرم ہوتا ہے اور دوسرا پوائنٹ انٹری کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے سیمپل پلش ٹو یا بارویں کے بعد ہے آپ لوگ کی پڑھائی شروع کر سکتے ہو تو یہ ایک بہت ہی میں نے دیکھا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے کافی زیادہ پڑھائی کریں گے پھر یہ کریں گے نہیں شروعات ہے وہ پلش ٹو لیول کے بعد کری جا سکتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ پرویس پرکریہ کیا ہے آپ کی پلش ٹو ہو گئی چاہے کسی بھی سٹریم سے ہو آرٹ میڈیکل نون میڈیکل کومرس اس کا کوئی میتو نہیں ہے میتو ہے وہ ہے انٹرینس ٹیسٹ کا جس ٹیسٹ کے بیس پہ آپ کو انسٹیٹوٹ کے اندر انٹری ملے گے تو اس کا یہ پانچ سال کا کورس ہے پانچ سال کا کورس ہے اور ایک یہ بھی بینیفٹ ہے کہ اس کے اندر گریجویشن کی پڑھائی ہے وہ ایٹومیٹک کور ہو جاتی ہے گریجویشن تین سال کی ہے انٹیگریٹڈ کورس رہتا ہے پہلے یہ الگ الگ ہوتا تھا اب موشٹلی سبھی جگہیں اس کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے یہ بھی بلکل ایک ساتھ ہی ہو جاتی ہے اور اگر کسی نے گریجویشن کر لی ہے تو اس کے بعد میں بھی آپ لاکی پڑھائی ہے وہ کر سکتے ہو تو اس کے لیے آپ کو جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے ٹیسٹ کا نام ہے کلیٹ سی ایل ای ٹی کومن لا ایڈمیشن ٹیسٹ یہ ٹیسٹ ہوگا اور اس کے فوم ہے وہ جنوری سے لے کر کے اور اکتیس مارس تک جرنلی بھرے جاتے ہیں کافی بچے یہاں پہ میس کر جاتے ہیں کی اگزام وغیرہ دیا اور کچھ تو ایسے بھی کرتے ہیں جی کی اگزام کا رجلٹ آئے گا پھر ہم کچھ کریں گے تو اس میں پورا ایک سال میس ہو جاتا ہے فوم ہے وہ آپ کو پہلے فل کرنے ہیں آپ اپنے ٹویلت کے اگزام دے لو بی اے کے اگزام دے لو پھر اس کے بعد آپ تیاری شروع کر سکتے ہو تو فوم کا جنوری سے لے کر کے اور اکتیس مارس تک فوم بڑھنے کا رہتا ہے اب کرونا کی کارن تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا جو کرنٹ انفورمیشن ہے اس کے اگورڈنگ اور اس کے لیے لگ بک ایک یہ بھی میت رہتا ہے کہ جی یہ تو کافی مہنگی پڑ آئی ہوگی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایئر کی فیس ہے وہ پانچ ہزار سے لے کر کے اور پچاس ہزار جنرلی بتا رہا ہوں میں کہیں کہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہیں کہ اس سے کم بھی ہو سکتی ہے پر جب آپ اٹیسٹ کے تھوڑ جاؤگے تو آپ کی سامانیہ فیس ہے وہ لگے گی سندیب جی ایک بات میں اور پوچھنا چاہوں گا اس کے اندر کہ آپ نے بتایا کہ پلس ٹو اور بی اے ویس پہ ہے تو اب اس کے بعد جو ایڈمیسن کے اقربات کی جاتی ہے تو کون سے سنستان ایسے ہیں جہاں پر یہ ایڈمیسن لیے جا سکتے ہیں اس پر بھی آپ ہمارے درستوں کو بتائیے ہاں بلکل بلکل یہ ٹیسٹ ہے نیشنل لا سکول ڈیلی اور اٹھارہ یونیورسٹیوں کے دوارہ کمبائن کر کے یہ ٹیسٹ ہے وہ وہ اپنے لیول پہ الگ الگ ٹیسٹ بھی لیتی ہے جیسے ڈیلی یونیورسٹی ہے وہ اپنے کولیز میں ایڈمیسن کے لیے اپنا الگ سے ٹیسٹ لیتی ہے بٹ جنرلی کلیٹ کے اندر جو ڈیلی یونیورسٹی کی سیٹیں ہیں وہ بھی کلیٹ کے اندر ہی انکلیوڈ ہو جاتی ہے جو منیزمنٹ ہے ان کی جو سینٹرنلی ہے وہ کلیٹ کے تھروں ہوتا ہے تو اس کے تھروں آپ جنرلی ایک فرم پھل کر دوگے آپ کو اور کی جورت نہیں پڑے گی پھر بھی آپ سیف سائیڈ میں رہنا چاہتے ہو تو الگ الگ یونیورسٹی کے الگ الگ انٹرینس ٹیسٹ ہے وہ فرم بھر سکتے ہو اس میں جیسے الگ الگ سٹیٹ ہے وہ بھی اپنے الگ الگ ٹیسٹ لیتے ہیں پر جنرلی وہ سارے کور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر بات کریں نوکری کی تو کہاں کہاں آپ سن اس کے لئے کھل جاتے ہیں جو سٹوڈنٹ ہے اس کے بہت ہی اچھا کیوشن ہے وہ پونیا جی آپ نے پوچھا ہے کیونکہ دیکھو آج کے ٹائم میں ایک یہ بڑی دکت ہے کہ پڑھائی تو بہت زیادہ ہوگی ہے پر اس کا ایکچول ایپلیکیشن ہے وہ کہاں ہے وہاں پہ پر پڑھلیم ہو جاتی ہے کہ پڑھ تو اتنا لیا اور کچھ کام ہو تو ہم یہ جانکاری دے رہے ہیں یہ پروفیشنل کورس ہے پروفیشنل کورس آپ کی ایک سیمپل پڑھائی نہیں ہے آپ کی یہ ایک ویبسائق پڑھائی ہے وہ اس میں ساتھ میں کور ہو جائے اس میں آپ کے اندر وہ ہنر آئے گا اس کے دوارہ آپ وکیل کے روپ میں آپ پریکٹیس کر سکتے ہو کوئی بھی کورٹ ہے وہاں پہ کسی بھی وکیل کے اندر میں آپ رہ کر اس کی سروعات کر سکتے ہو آپ اپنی پریکٹیس بھی کر سکتے ہو بٹ سیف سائیڈ یہ رہے گی کہ پہلے آپ وکیل کے اندر سے سروعات کرو آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے پھر اس کے بعد آپ انڈویجل اس کی تیاری کر سکتے ہو اور پنیا جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم جنرل یہ سوچ لیتے ہیں کہ زیادہ ڈوکٹری میں پیسہ ہے زیادہ انجینئر میں پیسہ ہے بٹ کافی حد تک یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے پر وقالت کے اندر جتنا پیسہ ہے وہ ڈوکٹر اور انجینئر کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے آپ اگر اچھے کولیج سے پڑھائی کرتے ہو تو یہ possibility بھی رہتی ہے کہ آپ کولیج سے ہی آپ کو پلیسمنٹ مل جائے الگ الگ لو کی فرم ہے وہ آپ کو کولیج سے ہی ہائیر کر لے اور ان کا کافی اچھا پیکیج رہتا ہے کچھ لو فرم ہے ان کا تو پیکیج ہے کروڑوں میں رہتا ہے تو یہ ایک چھوٹی opportunity نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی opportunity ہے اور آپ یہاں سے شروعات کر کے اور دیش کے انجتم ستر جس ہم مانتے ہیں ان ستم نیال ہے اس کا نیائے دیس بن سکتے ہو تو یہ وہاں پہ پیسے ہے وہ اتنے مہینے نہیں رکھتے آمدنی ہے انکم ہے وہ اتنے مہینے نہیں رکھتے کہ آپ کسی کو نیائے دوگے اور اس کو جیون میں رہت دوگے تو وہ بھی ایک بہت سکتے ہو انٹرنیشنل لو فرم ہے ان کے ساتھ مل کر بھی آپ کام کر سکتے ہو پر میں جتنا بول رہا ہوں وہ اتنا آسانی سے نہیں ہے پر آپ جیسے جیسے فیلڈ کے اندر گسوگے پتہ لگتا جائے گا کہ اس میں کتنی اپورچنیٹ یاں ہے اور بیٹر طریقہ یہ رہے گا کہ سیمپل ہم نے کہ دیا اور آپ یہ چیزیں کرو نہیں آپ اس سے سمبندت ہے اور کتابیں ہیں اور دوسری انفورمیشن ہے آپ کے ٹیچر ہیں اس میں پہلے سے جو وکیل وغیرہ کام کر رہے ہیں ان سے تھوڑا تھوڑا جان کری لو آپ کو کلیرٹی آئے گی ہم دیمند بھی ہو جائے گا اور کافی آنند آئک بھی ہو جائے گا اور ہمارا یہ ادیشی بھی ہے ان پروگرام کے چلانے کا کی ایسی انفورمیشن آپ تک پہنچے اور اس میں آپ فائدہ اٹھاؤ اور چیز جو کو ہے بینیفیشل ہے وہ بناو آج کے گلوبلائز اور کمپیوٹیشن بارڈ کی اس میں اگر بات کریں تو اس کے اندر کون کون سی سیکٹر ہے ایل ایل بی کے اندر ہی جیسے کرائیم کا ہو گیا یا سی وی اس طرح سے کیا کون سے فیلڈ کے اندر وہ ایل بی کے مادی میں سے وہ کام کر سکتا ہے بلکل بریف میں بتا دیتا ہوں کریمینل لو جو یہ لگا لو کی جو مار پیٹ ہتیا لڑائی جگڑے ہیں ان سے سممندیت ہے ان کے لیے نیائے کے لیے آپ سیوہ دے سکتے ہو سی لو جو پرشاسنک جو کاریے چلتے ہیں ان سے سممندیت آپ نیائے دے سکتے ہو پیٹنٹ ریسرچ ہے ان کو پیٹنٹ کروانا پڑتا ہے تو بڑی بڑی کمپنیا ہے بڑی بڑی کمپنیا ہے وہ پیٹنٹ کے لیے ہے جو وشیشگی ہے وہ رکھتی ہے تو آپ کی جب یہ پڑھائی ہوگی تو ایک اچھا پیسہ ملے گا اور ایک بہت اچھا فیلڈ بھی کام کرنے کو ملے گا آج کے ٹائم میں یہ لگا لو ویدیشی کمپنیا پیسہ کمار رہی ہے مینیفیکسرنگ کے نام پہ اتنا نہیں کمار رہی وہ اپنا ان کا man benefit رہتا ہے وہ patent کا رہتا ہے تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے انوائرمنٹل لو پرائیوان سے سمبندیت ہے بزنس لا ہے سائبر لا ہے ابھی سائبر کے کافی کرائیم ہے ساری دنیا ہے وہ انٹرنیٹ پہ آگئی ہے تو اس سے سمبندی چیزیں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان ایکسپرٹ کی بھی جورت ہے لیبر لا ہے بینکنگ لا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ لا ہے ان سب چیزوں میں نے بتائی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سامان طور پر کور ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو ایسا فیلڈ ہے کہ اس کے اندر آپ ہر ایک فیلڈ کے اندر گھوچ سکتے ہو اب بہت ہی ایمپورٹنٹ چیزیں یہ ہے کہ کون سردار پٹیل ہے اور آج کے ٹائم میں لگا لو آپ روی سنکر پرساد جی جو قانون منتری ہے رام جی جی جو پرسید وکیل رہی ہیں تو یہ سب پرسنیلٹیز ہیں جو جنہوں نے لاکی پڑھائی کری اور ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لاکی پڑھائی کر کے مین سٹریم کے اندر بھی جا سکتے ہو آپ آئی ای 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 س ہے آئی سٹیٹ سرویسیز کے ایگزام ہے آئی نیشنل سرویسیز کے ایگزام ہے وہ ایگزام بھی آپ دے کر کے ایک سرکاری نوکری ہے وہ بھی اچھے سے آپ لے سکتے ہو سندیب جی ایک اس رازنیتہ ہے ان کے لیے کیا کچھ اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں آپ سن رازنیتی سیوہ کا ایک بہت بڑا سادن ہے اور دیس کی سیوہ سماج کی سیوہ ہے وہ کرنے کے لیے اگر اچھے سے جانکاری ہوگا تو وہ ایک سفل رازنیتہ بھی بنے گا تو سفل رازنیتہ بڑھنے کے لیے بھی ہے آپ لا کا کیریئر ہے وہ چین کر سکتے ہیں میرے ساتھ کے دوست تھے انہوں نے انجینئرین کری اور اس کے بعد ان کا رازنیتی میں کافی انٹریکشن تھا تو انہوں نے پنزاب یونیورسٹی سے لا کی پڑھائی بھی کری تو ان کو وہ کافی رہ رہی ہے آج کے ٹائم میں تو جو وکیل لوگ ہیں وہ بھی رازنیتی کے اندر اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اور رازنیتہ ہے وہ بھی اپنا ایک ایڈ اون کوالیٹی ہے وہ کر سکتے ہیں تو آج کا یہ کری کرم تھا الل بی یعنی کی لا سیکٹر کے اندر آپ اپنا کریئر کیسے بنا سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کو اپنے اس سیکٹر کے اندر اگر آپ کریئر بنانا چاہتے ہیں تو کافی اس کے اندر آپ کو ہیلپ ملے گی جلدی ایک اور اسی طرح جلدی